اسلام علیکم میں ہوں سید شفاعت احمد اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سے خرابیاں ہیں پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں ہر شخص ایک حقیقی تبدیلی چاہتا ہے لیکن ہر شخص اپنے آپ کو بھی تبدیل نہیں کرنا چاہتا حقیقی تبدیلی کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا اپنے آپ کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی بزنسمن ایک اچھا بزنسمن نہیں بن سکتا جس کے بغیر ایک ٹیچر کہلانے کی کابل نہیں ہے جس کے بغیر ایک پڑھے لکھے شخص کو آپ پڑھا لکھا نہیں کہہ سکتے جس کے بغیر ایک سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ نہیں ہے وہ ایک چیز کیا ہے وہ ہر شخص میں ہونا کیوں ضروری ہے وہ ایک چیز بیہیویئر ہے بیہیویئر ہر شخص میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے مسائل کی وجہ صرف اور صرف بیہیویئر ہے اگر ہم اپنا بیہیویئر ٹھیک کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے مسائل پر کابل پا لیا بیہیویئر کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لیے چند ایک پوائنٹس ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ پائنٹس کیا ہیں جب بھی آپ کسی سے ملیں تو سلام میں پہل کریں آپ ہر شخص کو کوشش کریں کہ پہلے سلام کریں اور ہر شخص کے سلام کا جواب بھی دیں یہ ایک بہت اچھی عادت ہے کسی سے بحث نہ کریں کیونکہ اس بحث کی وجہ سے ہم اپنے بہت سے رشتہ داروں کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں ہم اپنے بہت سے دوستوں کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں ہمارے تعلقات خراب ہونے کی وجہ صرف پر صرف بحث ہے ہم بہت زیادہ بحث کرتے ہیں فضول بحث کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا بہت زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں تو بحث آپ کسی سے بھی نہ کیا کریں کم بحث کریں جب زیادہ بحث ہونے لگے تو آپ اس بحث کو چھوڑ دیں اپنی ہار تسلیم کر لیں وہ ہار تسلیم کرنا آپ کیلئے بہتر ہے یہ نہ ہو کہ آپ اپنے تعلقات کو خراب کریں نمبر 3 لوگوں کی باتوں کو توجہ سے سنیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی بات سنانا چاہتے ہیں اپنی بات منوانا چاہتے ہیں لیکن اس شخص کی بات کو سننا نہیں پسند کرتے اس شخص کی بات کو ہم کیوں نہیں پسند کرتے کیونکہ ہر شخص کا ایک اپنا point of view ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے point of view سے یہ کام ہو لیکن ہم اس کے point of view کو نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے بکار پیدا ہوتا ہے آپ کا بیہگر خراب ہوتا ہے آپ اگلے شخص کی بات کو توجہ سے سنیں اگر وہ پسند آتی ہے تو اس کو قبول کر لیں اگر پسند نہیں آتی تو آپ قبول نہ کریں لیکن توجہ سے ضرور سنیں نمبر فور ہر کسی کو عزت نے احترام سے بلائیں آپ کہہ کر بلائیں اس سے آپ کا behavior بہت زیادہ اگل ہوگا جب آپ کسی کی عزت کریں گے تو کوئی آپ کی عزت کرے گا عزت ایک ایسی چیز ہے جو دینے سے ملتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ہر کسی کی عزت کریں نمبر فائل غصہ نہ کریں اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ غصے پر کنٹرول کریں اپنے اندر برداشت پیدا کریں آپ غصے کو برداشت کریں یہ نہ ہو کہ آپ غصے میں کچھ غلط کہہ جائے جس سے آپ کا behavior غراب ہو آپ غصے کو اگر نہیں کنٹرول کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے behavior کو ٹھیک نہیں کر سکتے یہ 5 points ہیں اگر آپ ان پر کام کرتے ہیں ان کو بہتر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا behavior بہتر ہوگا اگر آپ کا behavior بہتر ہوگا تو آپ کے مسائل کم ہوں گے اگر آپ کے مسائل کم ہوں گے تو آپ خوش رہیں گے آپ خوش رہیں گے تو آپ لوگوں کو خوش رکھیں گے لوگ خوش رہیں گے تو معاشرہ خوش رہے گا معاشرہ خوش رہے گا تو پاکستان خوش رہے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جوانا اللہ حافظ